اسلام علیکم فرنڈز ہم جانے لگے ہیں الفیرونی کی ریولی وارٹری کی طرف جو پرانے دور میں اس نے بنوائی تھی یعنی قلعہ نندنہ کی طرف سو آئیے چلتے ہیں جیسے ہی نظر آئے تو آپ یہاں سے ٹرن لیلیں یہ ہے باغا کا موڈ بورڈ ہے یہ اس طرح سے روڈ موڈ ہے یہ جی اس روڈ سے کچھ اس طرح سے بورڈ لگا ہے قلعہ نندنہ رائٹ سائٹ باغا لگ سائٹ اور بے تو کارنر پر ایک گورمنٹ سکول ہے اس کا بورڈ لگا گیا ہے تو آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے دیکھتا ہوں آپ کے لئے آج میں کیا بہتر بنا سکتا ہوں یہ لے جی 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 یہ راستہ سٹارٹ ہو گیا ہے یہ گورمنٹ نے بھی اب پوڑا سا راستہ کی ہے اور اتحار کریں اور قدو نے میرا استقبال کیا یہ گھدے آپ کا استقبال کریں گے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں لیٹسی لائٹیں یہاں پئی پارکنگ سین نہیں ہے 4K میں میں ویڈیو نہیں بنا رہا کیونکہ 4K میں تھوڑا سا بلر آتا ہے دن کے ٹائم سورج کی روشنی میں اس کی ریزن ہی ہے کہ بھاب وگرہ اٹھتی ہے یہ پتوں میں سے اس کو بھی ریکارڈ کرتا ہے اور ہیٹ سے سورج کی زمین سے بھاب نکلتی ہے وہ بھی تھوڑا سا آتی ہے بیچ میں یہ دو کسی کا گھر مجھے لگ رہا ہے مجھے وہاں بیچے کسی نے کہا تھا کہ گائے آپ کو اس ٹریک پر چڑھا دے گی اور یہ دیکھیں گائے ابھی تک یہ بچاری یہاں سے ہلی تک رہی ہیں ٹریک پر چڑھنے لگوں چنگچی پر چکڑی تھی وہ فیملیز آئی ہیں یہ چشمے کا پانی ہے اوپر سے چشمہ آتا ہے بچے نہ آ رہے ہیں یہ عبادی بھی ہے چشمے کے ساتھ ساتھ وہ فیملیز آئی تھی ان سے میں راستہ پوچھا تھا انہوں نے کہا یہی راستہ نکلے گا لیکن یہ راستہ نہیں جاتا یہ چشمے کو جاتا ہے چشمہ آپ کے سامنے اوپر سے آ رہا ہے لوگ یہاں نہا رہے ہیں مجھے یہاں سے کسی طریقے سے بائک اتارنا پڑے گا اور اس طرف جانا پڑے گا اس ٹریک پر اب تھوڑا سا ٹف ہو گیا میرے لیے ہیں بچے فیملی بیٹھی جی انہوں نے پسا دیا مجھے اچھا جی میں آگے ہوں یہ تو بہت ہی زیادہ لندھی راستہ لگ رہا ہے تو مجھے بابندہ بھی بتایا آدھے گھنٹے کا راستہ ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ بائک لے جاؤں اوپر پہلے میں تھوڑا سا نظر مال لوں راستے پہ کیونکہ اتنی دور کا راستہ پیدل چڑھنا میرے بس کا تو نہیں ہے ویو آپ دیکھ سکتے ہیں گھومنے کی جگہ ہے فیملی کے ساتھ لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اوپر بائک نہیں جائے گا جی گائز میں اپنے بائک کے ساتھ یہاں تک پہنچ چکا ہوں اگر ہستہ دیکھ سکتے ہیں کیسا خطرناک ہے بائک پہ آپ نہ آئیں تو زیادہ بہتر ہے سیونٹی بلکو سوس سیونٹی یا چھوٹا سیونٹی یا وین ٹو فائی وہ تو جو ڈبل بریک اگر آپ کی کام کرتی ہے ڈبل بریک پھر آپ آج ہیں میرے بائک کی ڈبل بریک تو کام کرتی ہے پھر بھی مجھے تھوڑا سا یہ تف لگ رہا ہے کیونکہ واپسی پہ ساری اور پتھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راستہ کیسا ہے اچھا یہاں پہ ایک چیز کا بہت زیادہ خیال رکھ رہا ہے پانی اور کھانے کی کچھ چیزیں اپنے ساتھ لے کے آئیں کیونکہ پیدل کا راستہ ہے تو یہاں پہ آپ بہت زیادہ ڈھکنے والے ہیں پیاس بہت لگے گی آپ کو یہ انہوں نے پیکنک کوئنٹ بنایا یہاں پہ آئے دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا ہے کرا کے چلتے ہیں اچھا یہاں پہ انہوں نے ہڈز بنایا ہے یہاں بنا رہے ہیں کام ہو رہا ہے اس پہ سٹنگ ایریا بنا رہے ہیں فیملیز کے لئے تاکہ یہاں پہ اتنی چڑھائی چڑھنے کے بعد آپ لوگ سانس لے سکے ہاں ہاں ابھی سٹنگ ایریا بنا رہے ہیں اور فیل تو کافی ہے خوبصورت ہے مزید اوپر جانے اس راستے پہ یہاں تک تو بائک آ گیا ہے میں سوچ رہا تھا کہ بائک جہاں جہاں ملے تو میں بائک کھڑا کر دوں لیکن مجھے کہیں بھی مورنے کی جگہ نہیں سنگل سائیڈ ہے راستہ بنا ہوا ہے میں یہاں سے بائک کو مور نہیں سکتا آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے سورج ہے تو میرا کیمرہ ویڈیو اس وجہ سے کلیئر دے رہا ہے کیونکہ اوپر شیڈ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سورج کے سامنے زیادہ آگے کروں گا تو سورج کی وجہ سے ویو چھپ جائے گا چلیں ٹائمز آیا کی بغیر چلتے ہیں اوپر دیکھتے ہیں اوپر کیا ہے سامنے آپ دیکھتے ہیں اس جگہ پہ اور وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور وہاں پہ میرا نہیں خیال کی کچھ ہوگا میں تو کہتا ہوں کہ یہاں پہ بائک لاب کرتا ہوں میں تھوڑا سا پیدل چلنا پڑے گا تو چلا جاتا ہوں اس جگہ سے میرا بائک مر جائے گا رام سے یہاں سے پھر میں واپس لے جاؤں گا تھوڑا سا اوپر پیدل چلا جاتا ہوں دیکھتے ہیں اوپر کیا تھوڑا سانس پھولا لیتے ہیں گرمی تو کافی زیادہ ہے لیکن اللہ کا نام لے کے چلتا ہوں میں اوپر کی طرف کیونکہ پیچھے بھی مجھے کوئی راستہ نہیں ملا تھا بائک مورنے کا اور آگے بھی کچھ نظر نہیں آ رہی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سنگل راستہ ہے میرا بائک یہاں سے مرے گا نہیں تو مجھے جہاں سے مورنے کی جگہ ملی ہے میں نے وہاں بائک لگا دیا اور آگے میں پسینہ پسینہ ہونے جا رہا ہوں کیونکہ گھرمی بہت زیادہ ہے پہنے میں نے جاؤگر ہیں اور بس اب چلتے ہیں تکنا تو ہے ہی کافی عرصے بعد تھوڑی ایکسرسائز ہونے لگی ہے تھوڑا سا میں چلوں گا اور میں آس پھول گیا کیونکہ عادت ختم ہوگی ہے اس راستے سے میں آیا ہوں ابھی دیکھ سکتے ہیں پھر یہ راستہ اوپر آیا ہوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اوپر آپ کو کھانے پینے کے لئے کچھ نہیں ملنے لگا جو چیز لے کے آنی ہیں نیچے سے لے کے آنی ہیں مشاہ اللہ سے ویوز اتنے خوبصے خوبصورت ہے کہ دل جارے جگہ جگہ کا view ریکارڈ کروں جانس تو میرا بہت پھول چکا ہے جانس ہانس پھول آنہ ہی ہے تو پھر یہاں سے شارٹ کٹ راستے سے چلتے ہیں پیدھل جو ہیں بائک پہ ہوتا تو ادھر سے جانا پڑتا مجھے چلتے ہیں شارٹ کٹ راستے سے ہوئے بہت ہائٹ ہے دیکھنے میں ایتنی ہائٹ نہیں لگ رہی تھی ہوئے ہوئے تو برا حال ہو گیا یا اللہ خیار نکل تو بائیا ہوں پر کیلے گا نیشان نہیں مل رہا ہم پھول چکے ہیں ہم کے لئے تک تو پہنچ چکے ہیں لیکن کھنڈا کھنڈا رہی ہے اس ٹائم دیکھ سکتے ہیں کھنڈا رہی بالکل ہی ہے اس طرف بھی ہے اس طرف چلیں گے قریب سے آپ کو view دکھا دوں آپ کو view دکھانے کے چکر میں میری بہند بج گئی اوپر سے تو فائٹر جیٹس کی بھی واضح ہاری کئی انڈیا کے جہاز تو نہیں آگئے اوپر سے تو فائٹر جیٹس کی بھی یہ سارا قلعے کا حصہ ہے وہ لیفٹ سائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں لیسٹ میں تھوڑچی دیوار وہ ہے البرینی یہاں پہ لیبارٹری بنوائی تھی ریسرچ کے لیے دنیا کا سینٹرم نامنے کے لیے اور آئیے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا ہے آوازیں کچھ اس طرح آ رہی ہیں جیسے پرانے زمانے میں سولڈرز جو ہے نا جھاڑیوں میں درختوں میں جنگلوں میں چھپے بیٹھے ہوتے تھے اور ایک دوسرے کو سائن دیتے تھے کہ فلانا بندہ آ گیا اور وہ بندہ بھی ایک ہے ادھر اور یہ اپنے کتے کے ساتھ ہے یہ مکیال سے شکار پہ نکلا ہوئے ہیں جنگلوں میں ابھی ہم ادھر بھی جائیں گے پانی کی بوتل میرے بیگ میں پڑی تھی پانی میں لے کے نہیں آیا ذہن میں نیرا میرے میں تو پسینہ پسینہ ہو چکا ہوں چلیں چلتے ہیں اوپر آئے آئے یہ کلے کا ہمارے 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 کلے کی دیواریں یہاں سے یہاں کل کورنر پہ میں نہیں جاؤں گا آگے دیواناں گھوم رہا ہے ہمارے کلے کی دیواریں دیکھیں پورا قلعہ ہے اس طرف سے وہ دیوار جا رہی ہے اس طرف گھوم کے جو ہے نا وہ اوپر جا رہی ہے وہ سارا قلعہ ہے قلعے کا حصہ ہے چلتے ہیں اب اوپر کی طرف یہاں سے تو پر نہیں چل سکوں گا تین تین دو دو ڈائی ڈائی فٹ کی چیڑی ہے اب اوپر چلتے ہیں اس طرف اوپر دیکھتے ہیں کیا ہے ہے تو گھومنے کی جگہ پر تھوڑا سانا گاڑی کا راستہ نہیں ہے فیملی کو آپ لے کے آتے ہیں تو اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کے لیے اور کچھ جوتے شوز آپ نے ایسے پہنے جو سلپری نہ ہو جاؤگرز وقیرہ ہو جہاں تھوڑے گریپی کیونکہ یہ پتریڈا ایریا سارا پہ سلپ ہو رہے ہیں میرے بھی میں نے ہلاکہ گریپر پہنا ہوئے اور ہے تو بچوں کے لیے اچھی جگہ لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ آنا جگرہ چاہیے کیونکہ نہ اوپر بائک آئے گا آپ کا نہ آپ کی گاڑی آئے گی آپ نے آنا ہے تو پیدل آنا ہے آدھے گھنٹے کا راستہ نیچے سے اوپر تک کا پیدل کا میں تو آدھے راستے پہ بائک لے آیا تھا آدھے سے زیادہ راستے پہ اس لیے تھوڑا سا راستہ کام ہو گیا میرے لیے دس منٹ تو مجھے یہاں بھی لگے ہیں دس پندرہ منٹ چلیں گے اوپر اوپر جا کے تھوڑا سا سانس لے لوں گا یہ پرانے وقتوں کا ہے راستہ یا انہوں نے بنایا ہے پہلے کلے کی دیوار کے ساتھ ساتھ راستہ بھی ہوا کرتا تھا یہ ہے کلے کی دیوار آ رہی ہے اور جا لیے دیوار اس طرف اور یہاں سے ہم اوپر کی طرف چلیں گے یہ آز بنا ہے پرانے وقت کا نہانے کے لیے خوشک پڑا ہوا ہے پانی نہ ہونے کی وجہ سے میں تو یہ در سے چلتے ہیں اندر بیٹھنے کے لیے ہارٹس بننے میں فیملیز کے لیے تاکہ جو تھگ گیاں ہاں ریسٹ کریں یہاں سے چلتے ہیں دیکھتے ہیں اوپر کیا ہے اس ٹیم ہم کلے کے اندر ہی گھوم رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کیلئے دیواریں بلکل خستہ حال ہو چکی ہیں دیواریں تو ٹھیک ہیں لیکن ادھر جو ان لوگوں نے مندر وغیرہ بنائے ہوئے تھے بلکل خستہ حال ہو چکے ہیں میں تو یہاں گرنے والا ہوں آپ میں ہمت ہو تو آگے چلے جائیں میں نے یہاں دیوار بے ہاتھ رکھے ہیں تو یہاں سے سامپ گر کے ادھر جانیوں میں چلا گئے تو اس چیز کا تھوڑا سا خیال رکھیے جب آئیے گا تو اس کو جگہ نہیں ملی نہیں تو یہ تھوڑا اور اوپر بنا دیتا ہمتہ ہوگا اس کو جگہ نہیں ملی نہیں تو یہ اور اٹھلا اور اپر کلا بنا دیتا یہ پیگ سکتے ہیں اندھر پر ایک دیم لوڈی پیلا نندنہ اس جگہ کا نام ہے اور یہ وہاں راستہ اس طرف سے یہ رنگ پہل جاتا ہے وہاں کے لئے اسوہ کی جگہ ہو رہا ہے مانے کی میری امید نہیں ہے مانے کی میری اس چینل میں نے بھی آئے میں ہے میرے populaہ یہاں پہ مزدور لگے میں گورنمنٹ یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے جانا یہاں پہ کام شروع کروایا تھا اور ابھی تک کہ وہ لگے میں مزدور تھوڑا تھوڑا سیٹنگ کر رہے ہیں کہ ہٹس بنا رہے ہیں تو میرا بھائی کہاں گیا میرا بھائی کیمرا کی نظر میں ہے پہلوں میں سے آوازیں آ رہی ہیں کچھ ہی ایک رہا ہے ایسا اس کو اتنی بڑی جگہ نہیں ہے یہ ساری دیواریں نہیں تیار ہو رہی ہیں گورنمنٹ اس کو تامیر کرا رہی ہے جو پیشلی گورنمنٹ سے یہ کام چل رہا ہے اور اب تک یہ ساری دیواریں تکریبا نہیں کی ہیں یہ بس دن دیکھ سکتے ہیں اچھے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ البرونی نے جو ہے نا لیبارٹری بنائی تھی دنیا کا سینٹرم اپنے کے لیے یہاں آنا لازمی ہوگا پہلے تو میں سوچ رہا تھا کہ یہاں نہ آؤں لیکن کچھ ضروری ہو گیا ہے میرے لیے یہاں پہ آنا کیونکہ اس جگہ کی کچھ ہسٹری ہی ایسی ہے کہ یہاں کے بارے میں بتانا بھی لازمی ہے یہ دراصل البرونی نے لیبارٹری بن بھائی کی یہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دنیا کا سینٹرم اپنے کے لیے بھائی البرونی نے یہاں پہ لیبارٹری بنائی تھی انتہائی خستہ خال ہو چکا یہ ابھی ٹی وی چینل والے آئے تھے انہوں نے انٹریو بھی لیا ہے تو اس جگہ کو تعمیر کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں دوسرے ممالک میں کوئی ہسٹوریکل پلیس ہوتی ہے اس کو گورنمنٹ بہت زیادہ سنبھال کے رکھتی ہے اور اس میں کافی کچھ امپلیمنٹیشن کرتی ہے اور اس کی دیکھ بھال کرتی ہے تفریح مقامات بنا دیتی ہے وہاں پہ لیکن ہمارا ایسا نہیں ہے ہمارے اس کو اس طرح بحال چھوڑ دیا جاتا ہے یہ امران خان کی گورنمنٹ نے پی ٹی آئی گورنمنٹ نے اس کی دیوارے بغیرہ دیکھ سکتے ہیں وہ نئی بنوائی ہیں دوبارہ تعمیر کروائی ہیں یہ اس پہ مزدور لگے میں ابھی بھی بیک سیٹ پہ دوبارہ بغیرہ بنوائی ہیں انہوں نے پچھلی گورنمنٹ نے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کافی خستہ حال ہو چکا ہے پچھلی گورنمنٹ کی مربانی کے انہوں نے یہاں تک پہنچنے کیلئے ٹریک بھی بنا دیا کافی منٹیننس کی ہے یہاں پہ اور اسی ٹائم کا کام جو ہے اب تک چل رہا ہے اور پی ٹی وی نیوز والے بھی کھڑے تھے انہوں نے میرے سے انٹرویو لیا اور کہا کے لبایا ہے کہ جانا آپ نے انٹرویو دینا ہے کہ موجودہ حکومت نے کام کروایا گیا وہ بیٹھے ہوئی چینل ہونے اج کے لئے اتنہ ہی ہے اب چلیں گے باپسی کی طرف سب سے پہلے تو نیچے بائک کے پاس پہنچ کے میں پانی پیوں گا کیونکہ پانی میں نے بلکل نہیں پیا یہ پچھلی گورنمنٹ ہے یہ پچھلی گورنمنٹ ہے یہ دیوارے ہم پہنچا تامیل کروائی ہیں ابھی بھی تامیل رات ہو رہی ہیں اس پچھلی گورنمنٹ میں بنی ہے اس کا کام کافی سلو ہو گیا ان کی گورنمنٹ جانے سے لیکن اسی وقت کا کام ابھی تک چل رہا ہے تو ساتھ ساتھ بھر نہیں تو یہ بلکل ہی ڈیڈ ہو چکا ہوتا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیواریں یہ راستے جتنے بنیں یہ بچھلی گورنمنٹ میں ہوئے امپلیمنٹیشن سیاحت کے مقامات کو انہوں نے کافی فروگ دیا اور فروگ دینا بھی چاہیے آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی پسند آئی ہوگی یہ تھوڑا تعمیر ہو رہا ہے تعمیر ہونے کے بعد جو ہے نا تھوڑا سا آپ کو جگہ کچھ بہتر نظر آئے گی آج کے لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ